اسلام علیکم ایوریون آج آپ کے لیے میں جو گاڑی فور سے لے کے آیا ہوں یہ گاڑی ہر انسان کی فیورٹ گاڑی ہے اور پاکستان میں سپیشلی ہمارے خٹک لورز کے لیے ایک بہتی بیسٹ آپشن ہے آپ اس گاڑی کو کس طرح پرچیز کر سکتے ہیں کیا اس گاڑی کی سپیسیفیکیشن ہے کیا اس گاڑی کی ڈیٹیل ہے کتنا گاڑی چلی ہوئی ہے اور اس وقت اس گاڑی کی کیا پرائز ہے وہ تو آپ نے تھامنیل میں پاڑی لی ہوگی تو ویڈیو کو بقاعدہ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہٹک بردرز کو سبسکرائب نہیں کیا نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے جلدی سے پریس کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل نوٹفیکیشن کو آل پینیبل کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے گا اور سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے اپنے لیے اچھی گاڑی خرید سکیں گے تو فرسٹ افال بات کرتے ہیں آج کی اس گاڑی کے حوالے سے تو آج ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ ٹیوٹا فیلڈر ہے اور جیپنیز ایمپورٹ ہے گولڈن کلر میں گاڑی ہے اور بہت ہی آؤٹ کلاس کنڈیشن ہے اس گاڑی کی اگر ہم بات کریں گاڑی کے بیک لک کے حوالے سے تو گاڑی کا بیک ٹوٹلی کلیر ہے کسی قسم کے کوئی میجر ٹیچ اپ کے اندر انوالو نہیں ہے اکثر یہ ہوتا ہے گاڑیوں کے اندر کوئی مین اکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ کوئی میجر ہیٹ یا کوئی میجر ٹیچ اپ ہوتا ہے لیکن اس گاڑی کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی میجر مائنر ایشو نہیں ملتا اس کے علاوہ گاڑی کے سائیڈ میرر پہ آپ کو ترن سنگنل کا آپشن دیا جاتا ہے گاڑی کے اندر آپ کو جو فیچرز ملتے ہیں وہ دوسری گاڑیوں سے یا دوسرے پاکستان میں موجود ٹیوٹا فیلڈر سے کافی بہتر ہیں کیونکہ گاڑی کی لک اور گاڑی کا آپ ڈیزائن دے کے واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر فیچرز اور اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ سپیسیفیکیشن کیسی ہیں گاڑی کے اندر آپ کو سولہ انچ کے علاوی ویلز جو کہ سٹیل ویلز ہیں آپ کو مل جاتے ہیں گاڑی کے اندر فرنڈ اور بیک لائٹس ویڈ انڈیکیٹرز کے ساتھ آپ کو گاڑی کے اندر ہیلو جینز کے اندر پروائیڈ کی جاتی ہیں گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس گاڑی کی سسپنشن بہت ہی زبردست ہے آؤٹ کلاس ہے اور یہ جو گاڑی کا آپ کو گولڈن کلر نظر آرہا ہے یہ ٹوٹلی جنون کلر ہے کسی قسم کی کوئی ری بینڈ گاڑی نہیں ہے اور گاڑی کے جو ڈورز ہینڈل ہے وہ آپ کو بوڈی کلرز سے ڈیفرنڈ مل جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کے حوالے سے تو گاڑی کے اندر آپ کو فرسٹ او فال آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے سمارٹ ایل سیڈی ڈسپلی میوزک سسٹم ائر کنڈیشنر اور ہیٹر کمپنی فٹیڈ اس گاڑی کے اندر آتا ہے برینڈ نیو کنڈیشن میں گاڑی کی سیڈز ہیں اور انجن سٹارٹ اور انجن سٹاپ کا بٹن آپ کو گاڑی کے اندر مل جاتا ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے اس گاڑی کا اور اس کے علاوہ گاڑی انٹیریئر سے ایکسٹیریئر سے ٹوٹل سیلو میں ہے مینز کے گاڑی کے اندر کسی قسم کا مائنر میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے اکثر اوقات گاڑیوں کے اندر مائنر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کو رپیئر کرنے کے بعد بلکل ایسے لگتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن مین تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہوتا ہے لیکن ایسا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو اس گاڑی کے اندر نہیں آپ کو ملتا بیسیکلی یہ جو ٹیوٹا فیلڈر ہے یہ دو ہزار دس کا موڈل ہے جیپنیز ایمپورٹ فریش کنڈیشن میں آپ کے سامنے اویلیبل ہے اگر آپ اس گاڑی کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کے اونر کا کونٹیکٹ نمبر میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس گاڑی کے اگر ہم مائلیج کی بات کریں تو اس گاڑی کا مائلیج جو ہے وہ نوے ہزار کلومیٹر یہ گاڑی اپنا بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے یہ گاڑی اپنا مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو فریش لک میں گاڑی کا انجن مل جاتا ہے مینز کے دو ہزار دس کا موڈل ہے تقریباً گیارہ سال پرانی گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی دسٹ یا کسی قسم کا آپ کو کوئی آفٹر مارکیٹ کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹلی اوکے اور کلیر گاڑی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر جو ایشو ہے مینز کے یہ ہمارے خٹک لورز کے لیے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ہے کہ سپیشلی یہ انسی پی لورز کے لیے گاڑی ہے نان کسٹم پیٹ ہے یہ گاڑی اور اس گاڑی کے ڈاکومنٹس اویلیبل نہیں ہیں صرف نان کسٹم زون ایریاز میں یہ گاڑی چل سکتی ہے اور وہ ایریاز میں نے آپ کو کئی بار ویڈیوز میں بتائی ہیں کیونکہ ہفتے کے اندر یا ہفتے کے اندر دو ویڈیوز یہ آپ کے ساتھ مست شیئر کرنی ہوتی ہیں کیونکہ آپ دوستوں کی کافی ہمارے خان بھائیوں کی کافی ریکویسٹ ہوتی ہے گاڑی کی قیمت صرف اور صرف چھے لاکھے اونر کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھانکیو سو مچ فر واشنگ نیچ ریوڈیو ملیں گے تب تک کے لیے الحافظ